بلنی سے ہی ہمیں ایک اور ایمبولنس کی ضرورت ہے سر دوسرا سارا ایک بڑا مسئلہ جو جناب نے شروع میں کیا پانی کے بھی یہ پراجیکٹ بنیں گے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پی ایم جی اس وائی روڈ کا ہم کے اندر سرکار کے نہائیت شکر گزار ہیں نہائیت شکر گزار ہے جناب کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ اتنے زیادہ روڈ پراجیکٹ آپ نے لائے میں سوچتا ہوں اتنا تیس سال میں اتنے روڈ کے پراجیکٹ نہیں پہلے آئے جتنے آپ نے لائے اور لوگ جانتے ہیں لوگ آپ کے بھی شکر گزار ہے مودی صاحب کے بھی شکر گزار ہے لیکن سر ان روڈ کے ٹارگٹ جو ہے وہ ٹھارا ٹھارا مہینے کے دیئے تھے ورک الارٹ ہوئے سال سال ہو گیا ابھی تک فارسٹ کلیرنس نہیں ہو رہا ہے میں سمبلی میں تین چار بار بولا میں چیپ سیکٹری کے پاس گیا چیپ نیسٹر صاحب کو لکھے دیا فارسٹ کلیرنس نہیں ہوتا ہے ہم کیا جواب دیں گے ہماری کہندر سرکار ہمیں روڈ دے رہی ہے اور ہم ریاست میں فارسٹ کلیرنس نہیں دے رہے ہیں ہم کیا چاہتے کہندر سرکار سے پیسہ ڈیویلمنٹ کے لیے آئے اور پھر ڈیویلمنٹ ہم روکے اگر ہماری ریاست کے پاس بسائن کم ہے ہم مان سکتے ہیں لیکن کہندر سرکار سے جو پیسہ آئے وہ بھی یوٹلائز نہ ہو سر اس کے لیے جناب انسیٹیو بھی لیں گے تب ہی اس مسئلے کال ہوگا میں تو لکھ بیٹھا ہوں سب ہی کو لکھ بیٹھا ہوں میں نے ریکارڈ بھی رکھا ہے جس دن کوئی چکھیہ نکالی ہے میں نے آفیس کاپی بھی رکھی ہوئی ہے لیکن اس مسئلے کا حل کب ہوگا یہ روڈ اگر انیس سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہوں گے یہ کام شروع نہیں ہوں گے تو ہم پبلک کو کیا جوار دیں گے پبلک کو سینکشن سے باستہ نہیں ہے پبلک کو باستہ ہے روڈ بننے چاہیے وہاں پر گاڑییں چلنی چاہیے یہاں پر پرانے روڈ ہے وہاں پر تو دکت نہیں ہے جو نئے روڈ ہے وہاں پر دکت ہے فارسٹ کلیرنس کی اس میں سر ایک الگ سے بیٹھے کے جناب کال کرے اس میں بیڈوڈی منسٹر بھی بیٹھے فارسٹ مینسٹر بھی بیٹھے ریبنیو ڈوارڈمنٹ کے بھی بیٹھے اور جتنے دور ہمارے بی ایم جی ایس وائی کے بنے یہاں پر ارت برک ہوا ہے